اسد عمر کو وزارت خزانہ سے فارق کروانے والا کون تھا؟ جنرل باجوہ نے میرے سامنے شہباز شریف پر کرپشن کا الزام لگایا تھا حامد میر نے بڑے بڑے رازوں سے پردہ ہٹا دیا ایک نیچی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے صحافی حامد میر نے کہا کہ جب اسد عمر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے تو جنرل باجوہ نے ہمارے سامنے اسد عمر کے خلاف ایک تفصیلی کیس پیش کیا کہ اس آدمی سے وزارت خزانہ نہیں چل رہی یہ ایکانومی کو نہیں چلا سکتا اور اس کی جگہ حفیظ شیخ یا شوقت ترین میں سے ایک آدمی ہونا چاہیے اور اس گفتگو کے اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اسد عمر کو وزارت خزانہ سے ہٹا دیا گیا کہ جنرل باجوہ صاحب نے جب اسد عمر صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے واشنگٹن میں تھے تو جنرل باجوہ صاحب نے ہمارے سامنے پوری ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک پورا کیس پیش کی اسد عمر کے خلاف کہ اس آدمی سے وزارت خزانہ نہیں چل رہی یہ ایکانومی کو نہیں چلا سکتا اور اس کی جگہ پہ حفیظ شیخ یا شوقت ترین میں سے کوئی ایک آدمی ہونا چاہیے اور ویدن 24 آورز اسد عمر صاحب جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے تھے حامید بی نے کہا کہ اسد عمر جو آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہے تھے ان مذاکرات کا براہ راست تعلق تھا سی پیک کے پروجیکٹ کے ساتھ آئی ایم ایف پاکستان حکومت سے کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں سی پیک کے پروجیکٹ کی تفصیلات کا انہیں نہیں پتا انہیں تفصیلات بتائی جائیں انویسٹمنٹ کہاں سے آ رہی ہے اور اسد عمر ریزسٹ کر رہے تھے اور یہی وہ وجہ تھی جس پر انہیں ہٹا دیا گیا یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اسد عمر کے ان مذاکرات کا براہراز تعلق تھا سی پیک کے پروجیکٹس کے ساتھ کیونکہ اس وقت جو آئی ایم ایف ہے وہ یہ پاکستان کی حکومت سے کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں جو سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی ڈیٹیل کا ہمیں نہیں پتا ہمیں ڈیٹیل بتائیں کہ چائنا جو ہے وہ کہاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور اتنے بڑے بڑے علانات کی ہیں کہ پچاس ساٹھ ہرب ڈالر پاکستان میں انویسٹ ہوگے تو اسد عمر صاحب تھوڑا ریزسٹ کر رہے تھے تو شاید یہ وہ ون آف دی ریزنز تھی جس کی وجہ سے اسد عمر صاحب کو ہٹوایا گیا حامد میر کا کہنا تھا کہ جنرل باجوا کئی بار صحافیوں کو بلا کر سیاسی معاملات اور معاشی معاملات پر ڈسکشن کرتے تھے اور ایک مرتبہ میری موجودگی میں جنرل باجوا نے کہا تھا کہ آرنج لائن ٹرین کے منصوبے میں شہباز شریف نے بطور وزیرالہ پنجاب ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کر کرپشن کی ہے اور پینتالیس فیصد کمیشن کھایا ہے نہیں ریزرویشنز تو بہت چھوٹا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں کامران صاحب جو جنرل کمر جوید باجوا صاحب تھے صحافیوں کو بلا کے بڑی لمبی لمبی ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے سیاسی معاملات پر بھی اور ایکانومی کے معاملات پر بھی انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جو لاہور میں اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ ہے اس میں شہباز شریف صاحب نے بطور چیف منسٹر پنجاب ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کے کرپشن کی ہے اور پینتالیس پرسنٹ کمیشن کھایا ہے